بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے وظائف کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی بھی مدد ہو سکے آٹھ سال سے اولاد نہیں تھی وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک نے ان کو جڑواں بیٹوں سے نمازا صرف سات مرتبہ سورہ فاتحہ کا آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس سال اللہ پاک آپ کو اولادیں مرینہ اور دو بیٹوں سے میں تو کہتا ہوں اللہ پاک نوازیں گے جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ پہلے ہم سے حساب بھی لبوا سکتے ہیں اور استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور دعا بھی کروا سکتے ہیں جمعہ والدین آپ لوگ اپنے نام دیں جمعہ والدین جامعہ دعا کروای جاتی ہے تو مدارس میں تو آپ لوگوں کے سب کے نام اور والدہ کے نام کی ضرورت ہوتی ہے جو دعا میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اگر چڑھ کر حصہ نے ہماری وظائف کو لوگوں تک شیئر بھی کرتے ہیں آج میں آپ کو سات بداوں کا سورہ فاتحہ کا عمل بتانے لگی ہوں لوگوں کے گھر اولادیں اولاد نہیں ہیں یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ یہ عمل لازم کریں انشاءاللہ اللہ پاک اولاد بھی عطا فرمیں گے اپنے رب پر توقل مضبوط رکھیں جب توقل کمزور پڑتے ہیں تو دعاوں میں اثر ختم ہو جاتا ہے وظائف میں اثر ختم ہو جاتا ہے عملیات میں اثر ختم ہو جاتا ہے تو سات بدام آپ نے لینے ہے سات بدام کو آپ نے ایک دن دم کرنا ہے یعنی سات بدام کو آپ نے ایک دن دم کرنا ہے سات بدام کے اوپر سورہ فاتحہ کو سات مرتبہ پڑنا ہے ایک بدام پکڑیں سورہ فاتحہ پڑیں رکھتیں دو بدام پکڑیں سورہ فاتحہ پڑیں فوق مار کے رکھتیں اس طرح سات بدام اوپر دم کریں سات بدام اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے وہ بدام صبحوں کے ٹائم پانی یا دودھ کو نیم گرم دودھ کو لے کر آپ وہ بدام کھانے چبہ کے اچھے طریقے سے کھائیے گا اور آپ نے کھانے کے مطلب کہ جب سوپر سوپو آپ مطلب کہ کھانا بھی نہ آپ نے کھایا ہو کوئی چیز بھی نہ آپ نے لی ہو تب ہی آپ نے جو ہے وزیفے کو پڑنا بھی ہے یا دعا بھی کرنی ہے جو بھی تو آپ نے ایک دفعہ بدام اوپر دم کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ وزیفے کی طرح ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پاس سوپو آپ نے ساب دن کھانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی مطلب کہ بھائی لوگ ہیں یا بہنیں ہیں وہ اپنی شہروں کو کھلا سکتے ہیں بھائی لوگ اپنی بیویوں کو بھی کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرح سے آپ اگر آپ دیکھیں ایک شخص کے لیے سات بدام ہے دوسرا ہوگا تو چودہ ہو جائیں گے سات اور سات چودہ آپ کانٹیٹی الگ الگ ہی دم کریں گے اگر بھائی ہیں تو وہ اپنے لیے الگ دم کریں اگر کوئی بہن ہے وہ اپنے لیے دم کریں الگ سے اور اگر وہ چاہتی ہے کہ ان کے میاں دم نہیں کریں گے یا وہ بھائی چاہتے ہیں کہ بیویوں دم نہیں کریں گے پھر آپ دم کر کے ان کو دے دیں صبح دونوں میاں بیوی بہن بھائی جو ہیں صبح کو کھائیں انشاءاللہ اللہ پاک جو ان سے ہے اولاد نورینا تا فرمائیں گے اللہ پاک دو دو بچوں سے آپ کو نوازیں یہ بہن کی دعا ہے جو بہن بھائی مشکل میں ہیں جو پریشانی میں ہیں ان کے لیے بہت تا فرمائیں اللہ پاک آپ کو اولادیں نورینا تا فرمائیں اللہ پاک آپ کو آپ کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دیں آمین آج کی سب سے پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آپ کے لیے فتنہ بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے چاہے تو اپنی اولاد کو فتنہ بنا لیں حرام کھلا کر ان کو بری تربیت کر کے چاہے تو آپ اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا لیں حافظ بنا کے قرآن پاک کا بڑھا کے عالم بنا کے صدقہ جاریہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ جو ہے فتنہ بھی بنا سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری بات ہے جب زکاة بند کر دی جاتی ہے جب زکاة بند کر دی جاتی ہے موویشی ہلاک ہونے لگ جاتے ہیں ملک کے اندر بھی جب زکاة بند کر دی جائے نا تو ان کے سب سے پہلے موویشی ہلاک ہونے لگ جاتے ہیں گائیں بھیسے بکرییں یہ سب مرنے لگ جاتی ہے جب زکاد ان کا مال یہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ختم ہونے لگ جاتا ہے کہت پڑھنے لگ جاتا ہے کہت سالی شروع ہو جاتی ہے آپ کراچی سے لگانے ان لوگوں نے خود ہی مطلب کہ اتنی مشکلیں اپنے لیے اکٹھی کی ہیں اور خود ہی پانی بھی گندہ ہو گیا بارش آتی ہے تو رحمت ہوتی ہے نا اب وہ ہی پانی کے اندر جب گندگی جب وہ پھینکیں گے تو پھر وہ بھی گندگی بن جائے گی نا تو یہ اگر وہ خود مل کر ہمت کریں تو انشاءاللہ کراچی بہت پیارا ملک یا شہر بن سکتا ہے اگر طریقے سے چلا جائے تو خود ہی گندگی پھلا کر خود اپنے گھروں کو ساف کر کے گھروں کے باہر ڈھیر لگا لیں گے تو پہلے آپ ہی کی گھر میں بیماری انٹر ہوتی ہے اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اور شیئر کریں سب کو اپنے اکاؤنٹ ویرہ پر اس کو شیئر کر سکتے ہیں فیس بوک پہ شیئر کر سکتے ہیں ٹیوٹر پہ ہمارا ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ